الحمدللہ اِنْ دَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَخْزَلُونَ اللَّهُمْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَنْ تَلَعْلِمُ الْحَكِيمِ مولای صلی اللہ وسلم دعیمان عبادہ حَلَا حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْلَوْسْرُ موزہ سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رشاد باری طالع ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جاتا آتے ہیں اور نہ ایزا کا سبب بنتی ہیں ان کے لیے ان کا ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ افسوس کریں گے موزہ سامین اکرام اس سے پیشتر جو آیہ کریمہ ہے اس میں بھی اسی حوالے سے ایک پہلو ارشاد فرمایا گیا ہے مَا سَعَلُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَمْ وَعْلُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے لیے اللہ کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مثال بیان فرمائی گئے دنیا کی زندگی میں بے شمار پہلو ایسی ہیں جو جس کی طلب انسان رکھتا ہے بِلَمُوم اور اس کے حدود و قیود اسلام مقرر فرماتا ہے اور ان حدود و قیود کا خیال رکھا ضروری اور لازم انہی میں سے جہاں اولاد کی بات آتی ہے حیثیتوں کی بات آتی ہے وہیں جو مال و دولت ہے اس کی بھی ایک پہلو اور ایک بات ملتی ہے دنیا کا مال انسان کا تو وہ جو اس نے کھا لیا جو اس نے استعمال کر لیا باقی تو بات وارسین کے حوالے سے رہ جاتی ہے ایک تشفی وہ سمجھتا ہے بلکہ وہ تشفی ہوتی نہیں ایک نفسانی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ مال جمع کرنا شروع کرتا ہے اور عجیب بات ہے کہ جسے مال جمع کرنے کی حرص لگ جائے پھر جتنا مرضی وہ جمع کر لے اس کا دل نہیں بھرتا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایسی کیفیت کے حامل لوگوں کے لئے کہ اگر انہیں ایک وادی سونے کی دی جائے تو وہ دوسری وادی کی طالب ہوں گے یعنی ان کا دل نہیں بھرے تو یہ جو حرص ہے اس میں مال و دولت بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ جہاں بڑی نذاکت ہے اکثر لوگ اس کی نظر ہو جاتے ہیں نفس بھی اس میں بندے کو ڈبوتا ہیں اور شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کے اندر حرص پیدا کر دے اور دین اسلام حقوق و فرائض کی تقسیم جہاں فرماتا ہے وہیں ہر ایک کا حصہ وہ بھی مقرر فرما دیتا ہے اسی طرح ہر شیئے کی حقیقت بیان فرما دیتا ہے یعنی جب وجود کی بات آتی ہے اس کی ملکیت جائے اللہ رب العالمین کی ہے اسی طرح جب اسباب کے حوالے سے بات آتی ہے تو کلی مالک جو ہے وہ اللہ ہے مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے اور قرآن کریم متعدد جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے فراوانی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اسے تنگی دیتا ہے اور یہ سب حصے اس کے اختیار میں بحثیت مسلمان جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو زندگی سہل اور آسان ہوتی ہے سمجھاتی ہے کہ ہر شیئے اس کی ہے دنیا کے ٹیکسز جو ہیں ان کی ادائیگی کے بعد آپ مال جہاں خرچ کرنا چاہیں خلاف قانون نہ جائیں کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ مال آپ استعمال کہاں کر رہے ہیں بھلے آپ اسے رکھ دیں نہ استعمال کریں لیکن دین اسلام کا جو حکم اور پہلوں ہیں آپ زقاعت دیتے ہیں صدقات دیتے ہیں اس کے بعد بھی جو آپ کا مال ہے اس کے استعمال پر بھی قرآن کریم جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے یعنی مال اللہ کا ہے اس کے حکم کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے جو صدقہ صدقہ کر کے دیا جا رہا ہے وہ تو ہے لیکن جو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے اس لیے کہ بندہ یہ قرار کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے جیسے اس نے اجازت دی جہاں اس نے اجازت دی جیسے اس نے پسند فرمایا ایسے میں خرچ کروں تو اس کا ایک ایک خرچ جو ہے وہ اللہ جل شانو کے نام پر آتا ہے اور وہ پھر اس کے لیے عبادت کے درجے میں آتا ہے پھر اس کے لیے عجر اور ثواب کا سبب بنتا ہے پہلی آیاء کریمہ میں جہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے انفاق فی سبی اللہ سے جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے کی بہائی اسے سات سو دانے لوٹا رہی ہو تو جیسے عجر اور ثواب میں دس گناہ سے سات سو گناہ کا بیان فرمایا گیا ہے اب اس دانے کی بات ہے کہ وہ کتنا خالص ہے جہاں قاشت کی گئی اس زمین کی کتنی رویدگی ہے وہاں کتنی تیاری کی گئی تو سمجھ آئی کہ وہ مال جو حرام ہے اس سے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ کریم اسے قبول نہیں فرما دے تو مال جو ہے وہ جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا وہ حلال ہو پھر اللہ کی رضا کے لیے اسے خرچ کیا جائے اس میں ذاتی انا مقشود نہ ہو تو کئی گناہ سات سو گناہ دس سے سات سو گناہ حدیث شریف میں آتا ہے لیکن جب سات سو گناہ کو آپ معنی بعید پر لیں تو پھر حساب نہیں رہتا کہ کتنے گناہ عطا فرمایا جاتا تو وہ اللہ کریم جس کے نام پر کوئی خرچ کرتا ہے اسے کئی گناہ حصوں میں لوٹا دیتا ہے دین اسلام کی جو بنیاد ہے عقائد جو ہیں انہی میں جب ایمان بالآخرہ کی بات آتی ہے موزر سامین اکرام تو پوری کوشش کفار کی طرف سے کی گئی کہ ایمان بالآخرہ جو ہے اس کا انقار کیا جائے حالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق ارشاد فرما رہے تھے تو اللہ کی ذات کا اقرار تو ملتا تھا لیکن ساتھ شریک داخل کرتے تھے مشرک تھے اور آخرت کا انقار کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہم نے حاصل کر لیا جو کچھ ہم نے پا لیا جہاں تک ہم نے اقتدار لے لیا یہ ساری احس و عصرت تو یہیں کیا اور یہیں ختم ہو جائے گی تو کامیابی تو اسی کی ہے کہ جس کے پاس دنیا میں کل اختیار آ گیا یا باقیوں سے وہ آگے چلا گیا تو کامیاب تو وہ رہا لیکن جب بات آخرت کی آتی ہے اور پھر اس سارے عمل پر حساب کتاب کی بات آتی ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کی بات آتی ہے تو پھر بات یہاں کی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی پھر یہاں کے آمال جو ہیں وہ یا توبار ہیں کہ وہاں کا فضل اٹھانا پڑ جائے گا یہ اللہ کریم توفیق دے نیک اور صالح آمال ہوں تو وہاں خوشبختی جو ہے وہ نصیب ہونا کی سبب ہو جائیں گے اللہ کریم قبول فرمائے تو جب بات مال کی یعنی جیسے اولاد کی حب ہے جان کی حب ایسی طرح جو مال کی حب ہے اس حب سے نکل کر احکامات دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لئے کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے کئی گناہ جو ہے اس کا حصہ لوٹا دیتے ہیں اس کا عجر اور ثباب عطا فرماتے ہیں اب جب یہیں اسی دنیا کی زندگی میں کوئی مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے تو اسے ایک تسکین ملتی ہے اور وہ تسکین ایسی ہے کہ اس کی زندگی میں ٹھہرو دیتی ہے سکھ اور سکون دیتی ہے یہ ابتداء یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور آخرت میں جو عجر اور ثباب ہے وہ تو آخرت میں ہے لیکن ابتداء یہیں سے ہو جاتی ہے تو موزہ سامین اکرام دوسرا پہلو جو یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتی ہیں سُمَّا لَا يُتْبِعُنَ مَا أَنفَقُوا مَنْنُ نہیں چاہتے وہاں احسان نہیں جتاتے انہیں اِزَا نہیں دیتے بلکہ ان کا مقصد اللہ کی ذات اور اس کی رضا ہوتی ہے اِزَا نہیں بنتے لَهُمْ أَجْرُهُمْ اندَا رَبِّهِمْ فرمایا ان کے لئے ان کا ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے یعنی دنیا میں جو تم مال خرچ کرتے ہو پہلے حصے میں بیان فرمایا خالص اللہ کے لئے ہو سات سو گناہ قرآن کریم اس کا پھل ارشاد فرما رہا ہے پھر فرمایا جہاں دے رہے ہو اب دے اللہ کے لئے رہے ہو تجھے سے دے رہے ہو اس پر کیوں احسان جتاتے ہو اسے کیوں اِزَا دیتے ہو اب اس کو آپ غور فرمائیں کہ عمومی سی بات اور عمومی سا فکرہ ہوتا ہے لیکن وہ جہاں مدد کی گئی ہوتی ہے اسے اسے محفل میں زلیل کرنے کا سبب بن جاتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کی تو یہ حالت تھی اور اللہ نے توفیق دی میں نے اس کی مدد کی اب جب اللہ نے توفیق دی اللہ کے لئے مدد کی اس اعلان کی ضرورت تھی کہ تم جو محفل میں اعلان کر رہا اور اسے رزیل کر رہا اسی طرح ایک اور پہلو میں نے دیکھا ہے اور یہ اکثر دہی زندگی میں زیادہ پایا جاتا ہے شہری زندگی میں تو چوک شناسائی کم ہوتی ہے وہاں بھی ہو لیکن دہی زندگی میں زیادہ ہے کہ جہاں صدقات زقاة خیرخارات اشر وغیرہ دیے جاتے ہیں وہاں اگر کچھ نہ بھی کہا جائے تو سال بھر کے لئے اس بندے کو کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی سوال اس لئے دیا جاتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کیا اب وہ جو اللہ کے نام پر تم نے زقاة دی ہے یا صدقہ دیا ہے خیرات کی ہے اس کا بدلہ اس کا افضانہ تم اس سے لے رہے ہو پھر ساتھ یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہیں اللہ کے نام پر دیا تو جب اللہ کے نام پر دی ہے تو پھر اس میں جو بدلہ لے رہے ہو کیا ہوئے سایہ کریمہ کے تحت بات نہیں آ جائے گی تو ام مال جب دیں خالص ہو پھر اللہ کے لئے ہو پھر جسے دیا گیا ہے اس پر جو ہے احسان جاتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا پہلو نہ اختیار کیا جائے جس سے کی مدد کی گئی ہے اسے کوئی تکلیف پہنچے تو جس نے اللہ کے لئے اللہزین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثمہ لا یتبعون ما انفقو منہم ولا آزا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ کسی کو اس کا جو اس نے دیا ہے نہ احسان جاتا ہے اور نہ ایزا دینے کا سبب بنے پہلے سے میں فرمایا سات سا گناہ دوسرے سے میں فرمایا اس کا عجر اللہ کے پاس اب جب اللہ کریم نے عجر کی نسبت اپنی طرف کر دی تو پھر اس کا حساب تو کوئی نہیں ہو سکتا قرآن کریم بخشش میں فوضن عظیم بیان فرماتا ہے عظیم بہت بڑی کامیابی کتنی بڑی کامیابی ابھی اسے نہیں سمجھا جا سکتا کہ اللہ کریم نے فرمایا بہت بڑی کامیابی یہاں اللہ جللہ شہاروہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے لئے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے یعنی اللہ کے پاس ان کا ثواب ہے اور اللہ کریم نے عجر اور ثواب کو اپنی نسبت سے ارشاد فرمایا جب ذات باری تعالی نے یہ عجر اپنی نسبت سے عطا فرمایا تو پھر کون سا پیمانہ ہے کہ جو اس عجر اور ثواب کو سمجھ پائے یہاں ایک نکتہ اور اپنے سامین کے نظر کرتا ہوں ہم یہ کہتی ہیں یا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے رزق دے فراوانی دے میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں یہ انداز درست نہیں ہے ضرور محنت کریں اللہ سے آسودگی مانگیں ضرور اس سے توفیق مانگیں کہ آپ اللہ کے لئے مخلوق کی مدد کر سکیں ضرور مانگیں میں اس پر محترز نہیں ہوں لیکن جو نکتہ ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جہاں ہے جس حیثیت میں ہے وہاں رہتی ہوئے کیا کر رہا ہے اگر وہ یہ ادراک حاصل کر لے تو پھر اس نے یہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کی بھی اس کو حقیقت سمجھانا شروع ہو جائے چونکہ انفاق جو فی سبیللہ ہے اس میں صرف مال نہیں آتا رزق جو ہے اس کو مال کی نسبت سے سمجھتے ہیں لیکن اگر رزق کو اس پہلو سے سمجھا جائے کہ اللہ رضاک ہے ہم مرضوک ہیں جو کچھ اس نے دیا ہے وہ رزق ہے اب اس میں صرف پیسہ نہیں آئے گا اس میں صرف وجودی طاقت نہیں آئے گا کتنے ہی پہلو داخل ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو سادہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس مال و دولت ہو سکتا ہے اور کتنے ایسے ہیں جو بہت سمجھدار ہوتی ہیں چیزوں کو سمجھتی ہیں ذین استعداد ان کی بہت ہوتی ہے لیکن وہ مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو رزق جسے اللہ عطا فرما رہا ہے جتنا عطا فرما رہا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دے کے لے لیتا ہے کسی کی کمی کو دور فرما دیتا ہے یہ اس کے اپنے فیصلی ہیں لیکن ہر دو پہلو سے انسان جو ہے وہ امتحان میں ہوتا ہے زیادہ ہے تو پھر وہ اس کا کردار اور عمل نیت کیسی ہے اور اگر کمی ہے تو پھر اس کے معاملات کیسی ہیں ہر دو پہلو سے جواب دیتو ہے تو یہاں جب فرمایا جا رہا ہے کہ جو مال اللہ کے لئے خرص کرتا اللہ ینفقون اموالوں فی سبیل اللہ تو مال تو فرمایا جا رہا ہے لیکن جو یہ کہے کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں اس کے پاس وجودی استعداد کا کوئی نکو پہلو ہوگا اللہ کریم نے ہر ایک کو ایک بادشاہی عطا فرمائی ہے ہم تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زمین پر حکم نافذ کرنے کی قوت ہے یا ایک خاص عبادی پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے صرف اسی کے پاس بادشاہی ہے نہیں ہر ایک کے پاس ایک درجے کی بادشاہی ہے یہ الگ ہے کہ اختیار کتنا ہے کسی کا کوئی پہچان کوئی ماننے والا نہیں ہے محترم سامین کرام اس کا وجود تو اس کے اختیار میں تو جہاں جتنا جس کا اختیار ہے وہاں اس کا حساب اسی پہلو شاہے گا چونکہ اس کے حکم کا نفاذ ہو رہا ہے تو جب ہم اپنی وہ علاقہ یا وہ جگہ جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے اور ہمارا حکم ہوتا ہے وہاں کہ ہم جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے اختیار کو کیسے استعمال کریں اگر کوئی مفلس ہے کیا مفلسی یہ کہتی ہے کہ راہ سے گزرتے ہوئے تو پتھر نہ اٹھا تو کانٹا نہ اٹھا راہ سے گزرتے ہوئے تو راہ کو اللہ کی رضا کے لیے کہ مخلوق کی آسانی اور اس کی صفائی جو ہے وہ کر دی جائے کیا مفلسی اس سے بھی روکتی ہے کہیں سے گزر ہے اللہ کے بندوں کو ان کی بہتری اور ان کی بھلائی کے لیے کوئی لفظ بول دیتے ہو کسی کو السلام علیکم کہہ دیتے ہو واپس اپنے گھر جاتے ہو اپنے گھر کے لیے اہل وعیال کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشان کرتے ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جہاں ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتا جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس بھی اتنا کچھ ہے کہ وہ حساب بڑا لمبا ہو جائے گا اسی لیے یہ دینی پہلو جو ہے رہنمائی ہے کہ جب اوپر دیکھنا ہو تو دینی پہلوں سے دیکھو کہ دین میں مجھ سے آگے کون تو جب دنیا کے پہلوں میں دیکھنا ہو تو اپنے اوپر دیکھنے کے بجائے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو کہ جو لوگ مجھ سے کمزور حصیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہاں اور محنت کی توفیق نصیب ہوتی ہے یہاں اور بندہ صابر ہوتا ہے اسے صبر نصیب ہوتا ہے اور یہ وہ کیفیت اور حال ہے کہ جس میں کسی کو اضاء نہ دیں اور اس کا ایک اور پہلو محترم سامین کرام دے اللہ رہا ہے توفیق وہ دے رہا ہے جسے دے رہے ہو اس کے لیے بھی یہ سبب اللہ جللہ شانہو پیدا فرما رہے ہیں لیکن دوسرا پہلو آپ غور فرمائیں کہ اس سے اپنی مخلوق کتنی پیاری ہیں کہ کوئی ایسی بات اب ظاہراً مدد کر دی گئی بھلے روپے پیسے سے ہی مدد درکار تھی روپے پیسہ دے دیا گیا اللہ کے نام پر دے دیا گیا اب جسے دیا گیا ہے وہاں کوئی ایسا عمل کوئی ایسا کلام نہ کیا جائے جس سے اس کی حتک ہو اور اس کی دل آزاری ہو اب حتک کے لیے صرف ذات نہیں شاید مجمع کی بھی بات ہو دل آزاری کے لیے تو مجمع نہ بھی ہو تو کسی کی دل آزاری کی جا سکتی ہے کہ کوئی بات ایسی کہہ دی جائے جس سے اس کو دکھ اور تکلیف اللہ کریم کا اپنی مخلوق پیاری ہے اس کا امتحان اس قسم پرسی کی زندگی میں ہے اور جو دینے والا ہے اس کا امتحان اس آسودگی میں ہے دونوں صورت دونوں حال اللہ جللہ شاہنہو کے اختیار میں ہیں اب اس نے کس کو کیا ایسیت دی یہ وہ بہتر جانتا ہے جب ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے جب ہم عبادات سے جی قطرہ رہے ہوتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ایک ایسا غبارہ ہوتا ہے جو ہمیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھتا اسی لئے تو پھر ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان کو تو یہ کچھ ملا مجھے نہیں ملا فلان کے تو حالات ایسے ہیں میرے ایسے نہیں ہیں جیسے اس کے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں مانے نہ مانے لیکن ہم معترج کی قیفیت میں ہوتی ہیں اور کس پر اعتراض کرو اللہ کی ذات پر اعتراض کرو تو وہ کریم ہے غفور رہیم ہے وہ جانتا ہے اس کی ذات علیم ہے ماہ فرماتا ہے ہدایت کے موقع اطا فرماتا ہے کلام ذاتی سے اس نے نوازا ہے کتنی بڑی اطا ہے کہ میں اور آپ جو کلام کر رہی ہیں اس میں ہم اللہ جللہ شانو کے کلام کے حوالے سے بات کر رہی ہیں اس کی تلاوت نصیب ہو رہی ہے اس کو سننا نصیب ہو رہا ہے اس سے زندگی کی اصول جہیں وہ نصیب ہو رہی ہیں تو بات تعلق کی ہے محترم سامین کرام جون جو ایمان مضبوط ہوتا ہے یہ بندگی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے جتنا یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنی چیزوں کی سمجھ بڑھتی ہے اتنی اپنی حصیت کی سمجھاتی ہے کہ اپنی کمائیگی کا احساس بڑھتا ہے اور یہ سارے حصے عملی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہنے کی یا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ جللہ شانو فرما رہے ہیں کہ جو اس کے نام پر خرچ کر رہے ہو تو پھر جہاں خرچ کر رہے ہو ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ ان کو ایزا ہو یا ان کے لئے کوئی احسان جتانے کا سبب کرتے رہو کہ ان کوئی کمزوری کا احساس دلاتے رہو اگر ایسا نہ ہوا لہم اجرہم اندہ رب بہم ان کے پروردگار کے پاس یعنی جو پروردگار ہے جو تمہاری احتیاج پوری فرما رہا ہے تمہارے اس عمل کا عجر اس کے پاس پہلے بھی اس نے تمہیں اس قابل کیا کہ تو دے رہا ہے پھر اس کی دیگئی توفیق کہ تو اس کے نام پر دے رہا ہے پھر وہ تجھے عجر اور ثواب اتا ایسے فرما رہا ہے کہ تمہارا عجر اس کے پاس ہے اب جس عجر کی نسبت اللہ جللہ شانو اپنی طرف کر رہے ہیں تو میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ کون سا پیمانہ ہوگا جو اس عجر کو معاف سکے کہ کتنا عجر ہوگا جو اس کی شان ہے اس کی شان کی مطابق ہوگا تو اس کی شان کو کون معاف سکتا ہے اور اس کی عطا کو کون معاف سکتا ہے کون سا پیمانہ ہو سکتا ہے مہترم سامین اکرام وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَخْزَلُونَ اور فرمایا اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ افسوس کریں گے آپ جب خوف کی بات کرتے ہیں یہ جو در کی کیفیت ہے نہ خوف یہ ایسے ہے کہ کچھ ہو نہ جائے کچھ نقصان نہ ہو جائے خطرہ وہ جو پیش آنے والا ہو اس سے خوف ہوتا ہے یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو جو ماضی پر جس کا اطلاق ہو سکے اس کیفیت کو آپ حال سے مستقبل کی طرف لے جاتے ہیں اور جب بات آتی ہے نہ افسوس کی اسے آپ حال سے ماضی کی طرف لے جاتے ہیں مستقبل کی طرف نہیں لے جاتے ہیں یعنی جو کچھ ہو گیا افسوس تو اس پر ہوگا یہ اچھا نہیں ہوا اب جو ہوگا وہاں بندہ خائف ہوتا ہے کہ کیا ہو کیسے ہو اور جب اسے آپ بحثیت مسلمان دیکھتی ہیں تو دنیا کی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے یہ تو کوئی لمحے بھر کی بات ہے دن بھر میں تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے عبدالعباد زندگی بسر کرنی ہے وہاں جا کر ان عمال کا حساب دینا ہے تو کیسے موت وارد ہوگی موت کی کیا سختی ہوگی بردخ کیسا ہوگا روز معاشر کی کتنی ہی پہلو قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں وہاں کیا حال ہوگا پھر حساب کتاب کی بات آئے گی پلسرات کی بات ہے دوزخ اور جنت کی بات ہے ایک دفعہ سریر کام جاتا ہے ایسے بندہ اس سارے پہلو کو سوچتا ہوا جائے اس لیے کہ جب اللہ کی طرف دیکھا جائے تو پھر اس کی رحمت جو ہے وہ حوصلہ بندہ دیتی ہے لیکن جب اپنی طرف دیکھا جائے تو جو اپنے عمال ہیں جو اپنی سوچیں ہیں جو اپنا کردار ہے پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں غضب الہی کا شکار نہ ہو جائیں کہ اللہ کی ذات ناراض نہ ہو اور یہ حساب ہوا تو پھر حساب سے ہم پار نہیں چڑھ سکیں بخشش تو اس کی رحمت سے ہے تو پھر جتنا وضن ہم اٹھا رہے ہیں اور آئے دن اس وضن میں اضافہ کرتے ہیں سوچ سے نگاہ سے کلام سے ہر پہلو سے ہم دیکھیں تو ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جن کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا تو جب بات وہاں کی آ رہی ہے جو کچھ پیش آنا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْسَرُونَ جو گدر چکا دونوں پہلوں میں تو سمجھاتی ہے یہ جو سختی ہے آنے والے وقت میں اس کا خوف اللہ کا یہ احسان ہے اب یہ عجر اور ثواب اللہ کے حضور ہے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو حساب فرمایا جا رہا ہے یہی حاصل ہے نہیں وہ معاملہ الگ ہے لیکن اس کیفیت اور اس عمل یہ جو عمل کرو گی اس کی کیفیت میں ایک عطا اللہ جللہ شانو یہ فرما رہے ہیں کہ تم متمن ہوگے تمہیں اتمنان قلب نصیب اتمنان تمہیں نصیب اب جب خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا تو پھر اتمنان ہوگا سکھ ہوگا تو سمجھاتی ہے اللہ جللہ شانو کے نام پر خالص خرج کرنا کئی گناہ عجر اور ثواب بھی بڑھاتا ہے اور پھر یہ جو کمزوریاں ہیں ہماری خطائیں جو ہیں ان کی معافی کا بھی سبب اس درجے کا بن جاتا ہے کہ ایسے بندے کو نہ خوف ہوگا اور نہ افسوس ہوگا اب یہ بات جب قیام قیامت کی کی جائے پھر قرآن کریم سے پھر حدیث مبارکہ سے قرآن کریم جو بیان فرماتا ہے روز معاشر کے حالات حدیث مبارکہ میں جو کچھ بیان فرمایا گیا اسے سامنے رکھیں مطالعہ فرمائیں سامنے رکھیں پھر کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو سوچ ہے اور جو عمل ہے وہ تو میں اپنا بھی جانتا ہوں آپ اپنا بھی جانتے ہیں اسے سامنے رکھیں کہ یہ آج عمل جو اختیار ہے خالص اللہ کی لدا کے لئے اختیار کیا جائے کہ اس کی مخلوق کی مدد ہو ان پر احسان نہ جتایا جائے انہیں اضاء نہ دی جائے حلال رزق محنت کی جائے کمایا جائے پھر اللہ کے نام پر اللہ کے مخلوق کے لئے خرچ کیا جائے یہاں ایک اور نکتہ ارز کروں گا موضہ سامن کرام علماء کرام جب ایسی حالات پر بحث کرتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شیخ خرچ کر دی جائے اس لئے کہ تمہارے اہل و آیال بھی تمہاری ذمہ داری ہیں یہ نہیں مراد کہ ان کا حق تم مخلوق میں بانڈ دو اگر ان کا حق مخلوق میں بانڈ دو تو پھر اس ذمہ داری کی ادائیگی کا حساب کیسے دو پھر یہ بھی پہلو نہیں ہے کہ آپ اگر محنت کرتی ہیں تو آپ وراثت میں اولاد کے لئے آسودگی نہ چھوڑ دیں اور آسودگی چھوڑنا پسند دیدہ ہے اس سے کہ ان کو آپ مفلسی میں چھوڑ جائیں ان کے لئے انہیں آسودہ حال چھوڑ جائیں یہ دین اسلام میں اس پہلو کو پسند فرمایا گیا تو جو احتیدان ہے وہ آپ کو اختیار کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ضرورت آپ کے ذمہ ہے اس کی ادائیگی کی بجائے آپ کہیں کہ میں سارا دے دوں اور یہ بھی خیال کر لیں کہ میں دے دوں گا تو میرا کم ہو جائے گا یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے اللہ فرماتا ہے کئی گناہ بدلہ جو ہے اس کا عطا فرمائے گا اور یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہو اور نہ کوئی افسوس ہو اس کا کوئی افضانہ نہیں ہے محترم سامین کرام ہم مختلف زندگی کے حوادث سے گزرتی ہیں دکھ اور پرشانیوں سے گزرتی ہیں اس گزرنے اور اس تکلیف دے وقت کو ایک لحظے کو غور فرمائے وہ کیسا ہوتا ہے اور جب قیامت کی سختی کی بات آئے گی تو پھر اس وقت اگر وہ خوف نہ ہو اس وقت کو افسوس نہ ہو تو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے لیکن وہی بنیاد اپنے عمال اپنے کردار ایک ایک حصے کو اللہ کی رضا کے لئے اور خالص رکھا جائے ارشاد فرمائے قول معروف ومغفرت خیر من صدقات یتبعوها ادا اچھی بات کرنا اور در گزر کرنا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بیچے عزا پہنچائی جائے ایک اور صورت بیان فرمائی یہ کہ اگر کوئی خیرات یا کوئی سوال کر رہا ہے اور آپ خیرات نہیں دے رہے تو کم از کم رویہ تو ایسا نہ کریں کہ جس میں اس کے لئے آپ عذیت کا سبب بنیں اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے دے کر بھی احسان جتا دیتی ہیں دے کر بھی بندے کو زلیل کر دیتی ہیں نہ دے کر بھی ہمارے الفاظ اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کو ہم زلیل اور رسوہ کر رہے ہوتے ہیں جس نے مانگا وہ درست مانگ رہا ہے یا وہ غلطی کر رہا ہے اس نے اپنا حساب دینا ہے جس سے مانگا اس کا رویہ کیا ہے اس نے اس رویہ کا حساب دینا ہے تو محترم سامین کرم فرمایا جارہا ہے کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے عزا پہنچائی جائے یعنی نہ دے یا دے وہ جو تحقیر ہمیں کسی کے ساتھ رویہ ہے وہ نہ ہو اس سے بھلی بات کر لو بھلے شئے کچھ بھی نہ دو سلیکہ کر لو اس کی تضحیق نہ کرو اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے تو لوگ سوال کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں قانون ہے کوئی نہیں انصاف ہے کوئی نہیں دین پر عمل پیرا ہونا ہم نے چھوڑ دیا ہے اور جب دین نہیں ہے پھر اس کے بعد دنیا کا نظم بھی نہیں ہے تو پھر معاشرے میں انصاف کیسے ہو اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر سوال کرنے والے جو ہیں جس سے سوال کر رہے ہیں ان سے زیادہ آسودہ حال ہوتے ہیں لیکن پوشیدہ رکھا ہوتا ہے اپنا حال ایک کاروباری کیفیت بن چکی ہے کہ علاقے چوک چوراہ بکتے ہیں کہ وہاں کون جو ہے خیرات مانگے گا کون جو ہے وہ بھیک مانگے گا ایک مافیاز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو چکی ہیں اب ان لوگوں کا یہ کردار یہ نہیں ہے ایسے لوگ نہیں رہے جو ضرورت ماند وہ بچارے ایسے حالات میں رول جاتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی مدد کرنا چاہ بھی رہا ہے تو اس کے نظرے کے یہی ہے کہ یہ جو سوال کر رہا ہے یہ بھی اسی طرح ایک کاروباری طبقہ ہے جس کا انداز اور کاروبار یہ ہے کہ اس نے مانگنا ہے اور جو مانگ رہے ہیں جن کاروباری انداز میں مانگ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کاروبار ہے کہ اس میں انویسمنٹ کی بھی ضرورت نہیں کہ میں کوپلے سے خرچ کروں اس میں صرف آمدن ہے اب وہ اپنے حصے کا جواب دیں گے اسی لئے فرمایا گیا کہ اگر کوئی سفید گھوڑے پر بھی بیٹھ کر مانگنے آجائے تو جو تمہارا اختیار ہے اسے دیکھو یہ نہ دیکھو وہ کس قیفیت اور حال میں اسی طرح اگر نہیں دینا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو مستحق ہیں تو کم از کم الفاظ کا چونو ایسا کر لو جس میں تحقیر نہ ہو وہ جانے ان کا معاملہ جانے دینا نہیں ہے رویہ ایسا نہ اختیار کرو جس میں اگلے کی تذہیق ہو چونکہ وہ جو کر رہے ہیں اس کا عمل ہے اس نے اس عمل کا خود حساب دینا ہے جو آپ اور میں جواباً کر رہے ہیں اس کا جواب پھر میں نے اور آپ نے دینا ہے تو ہر عمل کی نسبت اپنے اللہ کی طرف جب کر دی جائے تو اس عمل میں ایک ٹھہرو بھی آتا ہے اور ایک ایسی معنہ رویہ آ جاتی ہے جس سے زندگی میں سہولت پیدا ہوتی ہے تکلیف کی دی سہولت سے بندہ بچتا ہے فرمایا ایسا ایسی نہ ہو بہتر ہے جس کے بیچے ایسا پہنچا جائے واللہ غنی حلیم اور فرمایا اللہ غنی ہے حلم والے وہ جانتا ہے غفور رحیم ہے حلیم ہے اس نے ہر پہلو کا حساب لگا رکھا ہے تم کیا کر رہے ہیں بات یہ ہے وہ غنی ہے اس کے پہاں متاجی نہیں ہے اسی طرح جب آپ پچھلی آیاء کریمہ کے اختتامی پہلو کو آپ دیکھیں گے جہاں فرمایا گا واللہ غصیون علیہ اللہ قشاش والے اور جاننے والے یعنی وہاں کچھوڑ نہیں ہے نہ تمہیں عجر دینے میں کوئی تھوڑ ہے اور جہاں تمہارا حصہ نہیں ہوگا وہاں یہ نہیں ہے کہ تم نہ ہوئے تو نظام رکھ جائے گا عطا اس نے فرمانا ہے تمہیں بھی وہ دے رہا ہے جنہیں مزید تمہارے سبب سے دے رہا ہے وہ بھی اس کا دینا ہے تو اس کے ہاں کوئی تنگی نہیں ہے فرمایا جا رہا ہے وہ کشاش والے ہیں اللہ کشاش والے ہیں اور علیم ہیں جہاں دے دے وہاں کبھی جانتا ہے جو دے رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے اب سے نہیں عزل سے جانتا ہے اسی طرح یہاں جو فرمایا جا رہا ہے غنی فرمایا گا کہ اللہ غنی ہے وہاں کوئی کمی نہیں ہے کہ یہ گمان کر لو کہ یہ نظام حسنی میں ہی چلا رہا ہوں وہ حلم والے ہیں تو اس نظم اللہ جللہ شہرون نے کہاں کیا تدبیر رکھی ہے کس کا کس پہلو سے کیا امتعان ہے لیکن وہ غفور الرحیم ہے تمہیں سہولتیں عطا فرما رہا ہے تمہیں آسانیہ دے رہا ہے تمہارے لئے رعایت یا رعایت جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے تو اس پہلو کو سمجھو اور اپنی زندگی کو درست کرو یا ایواللزین آمنو لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعضا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور عزا دے کر برباد نہ کرو اب یہاں پھر بالخصوص یا ایواللزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو پہلے بھی جو اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا تو اللہ کے لئے خیرات کرے گا وہ عجر اور ثواب کی توقع رکھتا اس تب ہوگا جب ایمان بالآخرہ اس کا ہوگا ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب تو ذات باری تعالی ہے ایمان بالآخرہ کیا غیب نہیں ہے وہ کیا پوشیدہ نہیں ہے تو جو اللہ کے لئے انفاق فی سبیل اللہ کے لئے یہ تو ایمان ہوگا تو انفاق فی سبیل اللہ ہوگا اگر ایمان نہیں ہوگا تو وہ تو نہ اللہ کو مان رہا ہے نہ جزا سزا آخرت کو مان رہا ہے عجر اور ثواب اس کے آخرت کا نسبت کیا ہو لیکن جو مشرک شرک کرتے ہوئے اپنے پہلوں سے آخرت کو مان رہا ہے وہ ماننا اس لئے نہیں ہے کہ ویسے ماننا جیسے ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو اصول اور ذاتے آپ نے مقرر فرمائے ویسے ماننا جو ہے وہ ماننے کے معنوں میں داخل ہوتا ہے کوئی اپنی مرضی سے ماننا شروع کر دے اب لوگ اپنی مرضی سے درختوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں لوگ اپنی مرضی سے ہر شہے میں کہیں کہ اس میں اللہ کا بھی وجود ہے نہیں ماننا ویسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انوارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ ہے جو اللہ جللہ شانو کا ارشاد ہے جو رب قائنات نے پسند فرمایا جو رب قائنات نے حکمتہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں نبوت اور ارشاد یہ ہے یہ ہے ہی مقام یہ ہے کہ مخلوق کو خالق سے آشنا کرنا تو محترم سامین کرم فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والوں یعنی خصوصی جو ارشاد ہے صاحب ایمان کو فرمایا جا رہا ہے اب یہاں ایک اور بات ارس کروں کئی جو صاحب ایمان نہیں ہیں وہ بھی خیر خیرات کا کام کرتے ہیں محلوق کی بھلائی کا کام کرتے ہیں یہاں ہمارے ملک میں بھی آپ شہروں میں دیکھیں تو کتنے ایسے ہیں جو غیر مسلم لوگوں کے نام سے ہسپتال قائم ہیں کہیں پانی پینے جو جگیں اور کوئی ہیں راستے ہیں تو جو بندہ دنیا میں مال مخلوق کے لئے خرچ کرتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوگا اب جب اس کا مقصد آخرت نہیں ہے تو پھر دنیا کے کسی نہ کسی پہلو سے ہوگا وہ اپنی اپنا نام چاہتا ہے لوگوں سے اپنے لئے ایک اچھا رویہ چاہتا ہے اپنی تشہیر چاہتا ہے کیا چاہتا ہے اللہ ادھار نہیں رکھتے آخرت پر تو اس کا ایمان نہیں ہے اللہ کے لئے تو وہ کر نہیں رہا آخرت کا جر و ثباب تو اس کا حصہ نہیں ہے تو پھر جب دنیا کی بات آ رہی ہے تو دنیا میں اللہ کریم اس کا ادھار نہیں رکھتے اس کا بدل اس کو لٹا دیتے ہیں جیسا یا جو وہ چاہ رہا ہے اس نسبت سے جو اسے اللہ کریم اس کا حصہ ہے دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں وہ بہتر جانتا ہے ہم کسی کے دل کا حال تو نہیں جاؤ لیکن اللہ کی طرف کسی کا ادھار نہیں رہتا ہر شیعہ کا مالک وہ ہے دیکھ انہیں عجیب سودھا ہے ہر شیعہ کا مالک وہ ہے پیداتوں میں اس نے فرمایا جو عقل اور شعور جس کا استعمال کر رہے وہ اس کا دیا ہوا ہے جو مال اور دولت یا وجودی طاقت یا ذینی استعداد استعمال کر رہے وہ اس کی ہے اور جو خرچ کرنے کی توفیق ہے وہ بھی وہ دے رہا ہے پھر اس کے حکم کے مطابق جہاں خرچ کرتے ہو اس پر عجر اور ثواب اور اپنی رضا عطا فرماتا ہے اور آخرت کے انعامات بیان فرماتا ہے کہ تم یہ سارا کچھ نصیب ہو تو تو غفور رہیم ہماری بے عملی ہے ہماری عبادات کی کمزوری ہے جو ہماری ایمان کمزور ہوتے ہیں اور کمزور ایمان جو ہے وہ اللہ کی نسبت جو رشتہ ہے وہ مخلوق کی طرح دیکھتا ہے کہ میرا یہ عمل ہے جس طرح میرا کوئی دوست ناراض ہو گیا میں نے اس کی بھلائی کا یہ کام کیا آج تو وہ مجھ سے بڑا خوش ہو گیا ہم اسی رشتے کی نسبت اللہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور بندے اور اللہ کے رشتے کو تولتے ہیں میاں اپنا آپ دیکھ اپنی حسیت دیکھ پھر اس رشتے کے تولنے کی بات کر تو تو بات کرنے سے بھی تیری زبان گنگ ہو جائے گی جب تمہیں یہ حقیقت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی تو تش ہے کوئی نہیں جو کچھ ہے واللہ رب العالمین اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ بندے کو ایمان نصیب ہو اس ایمان پر قائم رہنا نصیب ہو ذریات دین نصیب ہو اور ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ بندے کو استقامت فی الدین نصیب ہو بہت بڑا اس کا احسان ہے کہ دمیں واپسی بندہ بحالتی ایمان دنیا سے رخصت ہو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے لیکن ہم اپنی کشتی خود ڈبوتی ہیں جگہ جگہ اس میں سراخ کرتے ہیں اپنی کشتی میں ہم خود پتھر اور بھار جمع کرتے ہیں کہ وہ ڈوبتی ہے وہ تو وفور الرحیم ہے وہ بندوں کے لئے آسانیوں کے حکم دیتا ہے آسانی آتا فرماتا ہے تو فرمایا غنی ان حلیم وہ اللہ غنی ہیں حلم والے ہیں تو فرمایا اے ایمان والو بالخصوص خطاب فرمایا جا رہا ہے پہلے بھی جو فرمایا کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے لئے چونکہ انفاق فی سبیت اللہ تو صاحب ایمان ہی کرے گا تو کہیں اگر کوئی غافر کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے کہ وہ اللہ کے لئے نہیں کر رہا آخرت کے لئے نہیں کر رہا کوئی عجر اور ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا جو کر رہا ہے اللہ اس کو عطا فرما دے گا لیکن پھر بالخصوص فرمایا اب یہ اس کا کرم اور احسان ہے اور میں ابھی جب یہاں آذر ہوا بیان کے لئے تو میں متصل آیات دیکھتا کہ کتنی آیات میں اللہ جللہ شانو نے یہ جو صدقہ اور خیرات ہے اور انفاق فی سبی اللہ ہے کتنی پہلوں سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اب ہماری بدبختی ہے کہ کلام ذاتی کو ہم اس کی تلاوت نہ کریں اس کے مانے و مفاہیم کو جاننے کی کوشش نہ کریں اپنی زندگیوں میں اس کا نفاذ نہ کریں تو یہ بدبختی کی سوا کیا ہو سکتا ہے ہم اسے مانے مان کر اسے خوبصورت غلاف دیں بالہ حانوں میں سجا دیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہے میاں اس کلام کی برکت تو ہمارے آمال تک نصیب ہوگی اس کے مطابق زندگی تو چلائے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ یہ ملک ہم مسلمان ہیں دعوی ایمانی ہیں نہ وہ لوگ کہ جن کے پاس اختیار ہے قرآن کریم کا نفاذ پسند کر رہے ہیں اور نہ ہم جن کے پاس نہ کوئی اختیار ہے اور نہ انہیں کسی شئے کے ذہا کا خوف ہے انہیں تکتہ دار کے جانے کا خوف ہوگا نہ کہ انصاف کرنا پڑے گا ہم وہ جن سے جانا کچھ نہیں ہے جن انصاف ہوا تو مزید کوئی نہ کوئی شئے میسر آئے گی ہم بھی نہیں چاہتے کہ دین کے مطابق عمل ہو دین کا نفاذ ہو اور اللہ کریم جو اصول اور ضابط عطا فرمارے ہیں یہ دنیا شاہد ہے کہ جہاں وہ نافذ ہوئے وہاں انسانی معاشرے میں انصاف ہوا آج کتنی بھی انصافی ہے ہمارے معاشرے میں کتنا فساد ہے ہمارے معاشرے میں امن کے نام پر فساد ہم کرتے ہیں اور حقوق کے نام پر ہم ظلم کرتے ہیں لیکن ہم سارا کچھ سہ رہے ہیں سارا اعتراض اٹھا رہے ہیں دین اسلام کا نام نہیں لے رہے ہیں دینی حکامات کے نفاذ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کیسے ہم بہتری کی طرف چل پائیں گے اگر نفاذ کی میری قوت نہیں ہے تو اللہ کریم نے یہ استعداد تو مجھے دے رکھیا ہے نموہ میں کلام کر رہا ہوں جو میرا اختیار ہے میں اسے دینی حکم کے مطابق کروں اور میں اس کی بجائے خوبصورت لحاف دوں قرآن کریم کو اور گھر کے بالا خانہ میں رکھ دوں کہ اس سے بڑی برکت ہو جب حکم نہیں مانوں گے تو برکات کہاں سے پا ہوگی تو فرمایا گیا اے ایمان والو خصوصی خطاب فرمایا فرمایا اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایزاد دے کر برباد نہ کرو یعنی وہ ضائع ہو جائے گا یہ جو تو کہہ رہا ہے میں نے اللہ کے نام برباد مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں انفاق فی سبیلاللہ میں اگر میں صرف پیسے کی بات نہ کروں تو پھر یہ بات بھی داخل ہو جائے گی جو میں آپ سے گزرشات پیش کروں آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے لیکن جو کچھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو آپ کو کہہ رہا ہوں میرے عمل میں ہو اور جو کہہ رہا ہوں اللہ کی روح برو کہہ رہا ہوں یہ ایمان کہ وہ سن رہا ہے وہ جانتا ہے اس کی مخلوق لکھ رہی ہے یہی الفاظ یہی کلام روز معاشر میں نے اس کا حساب دینا ہے بات اور آپ نہیں جانتے لیکن میں تو جانتا ہوں نا کہ میں اپنی بڑھائی میں بول رہا ہوں اپنی علمیت میں بول رہا ہوں یا واقعاً میں صدق دل سے اللہ کی رضاق کے لیے ٹوٹے پوٹے لفظ جو لیے مخلوق کے سامنے ارضاں ہوں یہ کس لیے ہے کیا اللہ کیلئے اسی طرح جب میرے پاس اس ملک یا اس خطے میں نفاظ کا نہیں اختیار یہ تو اختیار ہے نا کہ جو میں کلام کر رہا ہوں وہ صدق دل سے کروں جو لفظ بولوں آپ کے چہرے دیکھ کر نہ بولوں اپنے اللہ جل شانو کی ذات کو دیکھ کر بولوں میں وہ کہوں جو اللہ نے فرمایا ہے میں اس لیے کہوں کہ میرے اللہ کو پسند ہے تو یہ بات انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہو جائے لیکن میں اپنی بڑھائی میں لگا رہا ہوں کہ نہیں نہیں جو میں کہتا ہوں یہ بڑے گہرائی کے نکتی ہیں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ باقیوں سے بڑی مختلف ہے اور میں باقمال کہہ رہا ہوں اور لوگوں پر میرا بھرم بنتا جائے یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے اس سے میں کسی کی دل اظہاری کروں گا کسی کو احضار دوں گا اور اگر میں اللہ کی رضاق کے لئے اپنا عمل دیکھتا ہوں تو اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو موزد سامین کرام آپ نہیں دیکھ سکتے آپ کسی سے جو مخاطب ہیں کیسے مخاطب ہیں کسی کا حق آپ کے پاس ہے اس فرض کو آپ کیسے ادا کر رہے ہو کہیں کسی کا حق تو نہیں کہا رہے کہیں آپ کے الفاظ کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے کیا حقوق اللہ پورے کر رہے ہو ازان ہو رہی ہے تو ازان کی طرف چل رہے ہو اللہ جللہ شانو نے بلایا وہاں جا رہے ہو کیا اس کے حضور دس بس تک کھڑے ہو اور اپنی قاروباری آیات میں ہو یا اللہ جللہ شانو کے حضور درخواست گزار ہو تو جب ہم اپنا جائزہ لیں تو موزد سامین کرام سمجھ آتی ہے کہ صاحب اختیار تو سمجھ آ رہی ہے نہیں کر رہے کہ ان کا اختیار جو ہے وہ اس طرح نہیں رہے گا انصاف ہو میں اور آپ کیوں نہیں کر رہے جن کے بس ہے کچھ نہیں کوئی سمجھ دی سوا اس کے کہ ہماری بدعمالیوں کے نتائج ہیں کہ ہم مزید بدعمالی کرتے جا رہے ہیں وہ غفور رہیں پھر اس دعویٰ ایمانی کے لئے یا ایواللہزین آمنو اے صاحب ایمان تو مہترم سامین کرام جو انفاق کر سکتے ہو فی سبیل اللہ اسے کرو تنگ دستی کے خوف میں نہ جاؤ اور جو حد سے زائد ہے اس میں نہ جاؤ احتدال میں رو انفاق میں پیسہ نہیں ہے زبان ہے اچھا لفظ بول دو دین کی تبلیغ کر لو کسی کی بھلائی کے لئے کوئی کلمات اسے سکھا دو کسی کو نماز سکھا دو کسی کو ترجمہ نماز کا سکھا دو کس کے رکوع اسے جو درست کر دو جو کر سکتے ہو اس عمل کو اللہ کے لئے اختیار کرو تو اس کا عجر اللہ کے پاس ہے اور کوئی خوف اور دکھ نہیں ہوگا جس دن لوگ خوف زیادہ بھی ہوں گے اور دکھی بھی ہوں گے اس دن یہ حفاظت نصیب ہوگی تو کسی کو جو دے رہے ہو جو توفیق نصیب اسے زیانہ کرو اور فرمایا کوئی اپنا مال اور لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو ترجمہ ارز کر دیتا ہوں تو جو تفسیر ہے انشاءاللہ اگلے بیان میں ارز کروں گا تو فرمایا جیسے کوئی اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف چٹان کہ اس پر کچھ مٹی پڑی ہو پھر اس پر بارش برسے اور اسے صاف کر دے ان کو اپنی کمائی کچھ بھی نہ ہاتھ آئے گی اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں فرماتے رویدگی ہو تو زمین سے پھل یا جنس ملتا ہے پتھر پر خواب جو ہے اس سے حاصل کوئی نہیں ہوتا نہ اس میں کوئی بھائی ہو سکتی ہے نہ بارش برسے تو وہ اپنا وجود قائم رکھ سکتی ہے پاتھ سینہ پتھر کا نکل آتا ہے مٹی تو بہ جاتی ہے تو مٹی نہیں ہوگی تو بھائی کہاں ہوگی اور جب اس کا وجود ہی جاتا رہا تو سمجھائی کہ جو عمل اللہ کے لئے نہیں ہوگا اس کا وجود ہی نہیں رہے گا وہ ختم ہو جائے گا تو اس کا حاصل یا اس کا بدل کیا ہو سکتا انشاءاللہ مزید جو گزارشات ہے اگلے بیان میں عرض کروں گا وَآحْرُ دَعْوَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ مخاب MARK اگلے کے لئے میری そیں索لہ تم stunt میرے موسیقی رہا